دوستوں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سیریز کے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں ہارڈک پانٹے نے تلک ورما کو ففٹی پوری نہیں کرنے دی تو مجھ گیا بھاری بوال تو وہیں اب اس پر دگجو نے بھی ہارڈک کو پھٹکار لگاتے ہوئے بڑا بیان جاری کر دیا ہے تو کیا ہے پوری خبر آخر کار دگجو نے تلک کی ففٹی پوری نہیں ہونے پر کیا کچھ کہا سب کچھ آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ کی ہر جانکاری سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر دیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستوں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ بیتے منگلوار کو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ میں ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرے ٹی ٹوینٹی کھیرا گیا تھا جہاں یہ میچ بھارت کے نظریے سے جیتنا کافی ضروری تھا اگر بھارت کو سیریز میں بنے رہنا تھا تو یہ میچ ٹیم انڈیا کو جیتنا ہی تھا اور کچھ ایسا ہی ٹیم انڈیا نے کیا بھی جہاں دوستوں تیسرے ٹی ٹوینٹی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے ایک سو ہنسا ٹرن بنائے ویسٹ انڈیز کی عورت سے کپتان پاول نے شاندار انیس گندوں پر چالیس رن بنائے جس کے بعد بھلے بازی کرنے اتری بھارت کی ٹیم کی شروعات کافی خراب رہی کیونکہ شروع کے پانچ اووروں میں ہی ویسٹ انڈیز نے بھارت کے اپنر بھلے بازوں کو آؤٹ کر دیا جس کے بعد تلک ورما اور سورے کمار یادت نے بھارت کے لیے ایک اہم میت پونڈ ساجداری بنائی جو کی ٹیم انڈیا کے لیے کافی ضروری تھی وہ ان دونوں کی اسی ساجداری کی وجہ سے بھارت نے ویسٹ انڈیز کو آسانی سے ساتھ وکنوں سے ہرا دیا بھارت کو جیتنے کے لیے دو رنوں بھی ضرورت تھی تب تلک ورما کو ففٹی میں صرف ایک رنچ چاہیے تھا جہاں ہارڈک پانڈے نے سنگل لینے کے بجائے چھکا مار کر بھارت کو میچ جتا دیا جس کے بعد ہارڈک پانڈے کافی زیادہ چرچاؤں میں آ گئے ہیں وہیں اب تلک ورما کے ساتھ ہارڈک کے اس برطاو سے دگج بھڑک اٹھے ہیں تو کس نے کیا کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک کر کے دوستو سب سے پہلے پور بھارتی کرکیٹر گوتم گمبیر نے بیان جاری کرتے ہوئے بتائے کہ میں بھارت کی اس جیس سے کافی خوش ہوں میں بھارت کے یہی پردرشن اس میچ میں دیکھنا چاہتا تھا وہیں میرے حساب سے اس میچ میں بھارت کی جیت کے ہیرو رہے سورے کمار یادہ ورد تلک ورما جہاں سورے نے ایک بات پھر سے ثابت کر دیا کہ آخر کار کیوں وہ نمبر ایک ٹی ٹوئنٹی بلے باز ہیں جس کے بعد آگے گمبیر نے بتایا کہ میں تلک ورما کے ارچہ تک نہ ہونے سے بھی کافی دکھی ہوں میں دل سے چاہتا تھا کہ جس طرح تلک نے بلے بازی کی ان کو اپنا ارچہ تک پورا کرنا چاہیے تھا لیکن ہارڈک پانڈے کی وجہ سے تلک ورما کا ارچہ تک پورا نہیں ہو پایا تو ایسے میں میں اب یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہارڈک کو اس سمیں سنگل لے کر تلک کو سٹرائک دینی چاہیے تھی جس سے ان کا ارچہ تک ہو جاتا اور ان کا کونفیڈنس بھی بڑھ جاتا لیکن پھر بھی کوئی نہیں ہے بھارت جیتا جو ایک ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہیں آگے بھارت کے پور کفتان مہندر سنگل دونی نے بات کرتے ہوئے بتائے کہ میں ہارڈک کی اس برطاو سے کافی ناخوش ہوں ہارڈک میرے پسندیدہ کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں لیکن ان کو لاس میں چھکا نہیں ماننا چاہیے تھا اور ان کو تلک کا ارچہ تک پورا ہونے دینا چاہیے تھا کیونکہ جس طرح سے دباؤ میں تلک نے سوریہ کے ساتھ بلے بازی کی اور بھارت کی پاری کو سمالا تو وہ اس میت میں اپنا ارچہ تک ڈیزرف کرتے تھے اور ایک یوک ہلاڑی کے لیے ارچہ تک بنانے پر اس کا کونفیڈنس ضرور بڑھتا ہے جس سے ٹیم کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اند میں سنیل گاوزکڑ نے بات کرتے ہوئے بڑا بیان جاری کر دیا ہے جہاں گاوزکڑ نے بات کرتے ہوئے بتائے کہ میں بھارت کی ٹیم کی چیز سے کافی خوش ہوں لیکن تلک کی ففٹی پوری نہیں ہونے سے دکھی بھی ہوں کیونکہ جس طرح سے تلک نے بلے بازی کی وہ سرحانیے ہیں تلک نے جو ساجداری سورے کے ساتھ بنائی وہ میت کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ جس سمیں تلک اور سورے بلے بازی کر رہے تھے اس سمیں بھارت کی ٹیم دباؤ میں تھی لیکن پھر بھی ہارڈ دیک کی وجہ سے تلک کی ففٹی پوری نہیں ہوئی تو میں کافی نراش ہوں کیونکہ ہارڈ دیک کو تلک کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں ہارڈ دیک کی جگہ ہوتا تو یا تو سنگل لیتا یا پھر ڈارڈ بال کھیل لیتا لیکن پھر بھی بھارت کو جیت ملی جو کی کافی زیادہ ضروری تھی تو دوستوں آپ یہ حساب سے کیا ہارڈ دیک کی وجہ سے تلک کی ففٹی نہیں ہوئی آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا